اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے بش ہوں گے بہت ہی مزے میں ہوں گے تو آج ہم بنانا جا رہے ہیں بہت ہی مزے کا سنیک ٹی ٹائم سنیک کہہ لیں آپ بہت ہی مزے کا لگتا ہے ہلکی پھل کی بھوک میں تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور آپ جب چاہیں اسے بنا کے ازیلی کھا سکتے ہیں اور اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں اور اسے بنانا بہت ہی آسان ہے جھٹ پٹ بن جاتا ہے تو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں تین طرح کے آٹے چاہیے مطلب کہ ہمیں ڈیڑھ کپ جو ہے پہلے گندم کا آٹا چاہیے ویڈ فلور ہاف کپ ہمیں میدہ چاہیے ہاف کپ سوجی ان تینوں آٹوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اب جو سپائسیز اس میں جائیں گی وہ ہیں وان ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس ہاف ٹی سپون وان ٹی سپون زیرا ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر اور جو نمک ہے وہ آپ اپنے حساب سے ڈال لی جائے گا یہ سارے مسالے ہیں جو اس میں جائیں گے اور آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ان سب مسالوں کو ہم جو ہے آٹے میں مکس کر دیں گے اچھے سے ہاتھ کی مدد سے ہم نے یہ سارا کا سارا مسالہ جو ہے آٹے میں اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اب باری آتی ہے اس میں گھی شامل کرنے کی تو ہم میلٹڈ گھی اس میں شامل کریں گے تقریباً فائف ٹیبل سپون ہم اس میں ملٹڈ گھی شامل کریں گے آپ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن گھی سے جو ہے زیادہ کرسپی بنتے ہیں تو یہ ڈال دیا ہم نے فائف ٹیبل سپون گھی کے اب ان کو بھی ہم اچھے سے کمبائن کر لیں گے بہت اچھے سے مکس کر لیں گے کوئی بھی گھٹلی باقی نہیں رہنی چاہیے بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ ٹی ٹائم سنیک آپ بچوں کو بنا کے کھلائیں بڑوں کو بنا کے کھلائیں بہت ہی مزے کا لگتا ہے ہر دیل عزیز ہر ٹائم فیوریٹ ہوتا ہے یہ سنیک تو جو گھی ہے وہ اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم مٹھی بنا کے دیکھیں گے اگر یہ ویل کمبائن ہو جائے اچھی طرح سے جڑ جائے مطلب کہ جو ہے گھی کی کونٹیٹی جو ہے اگر یہ آپس میں نہیں جڑتا ہے تو پھر آپ اس میں ون ٹیبل سپون مزید گھی ایٹ کر سکتے ہیں فائیو ٹیبل سپون جو گھی تھا وہ اس میں انف تھا تو اب باری آتی ہے اس کا آٹا گوننے کی یہاں پہ ہم ون کپ جو ہے نارمل ٹیپ پوٹر لے لے ہیں تو ہم نے اس پانی کے ساتھ اس آٹے کو گوند لیا ہے آٹا جو ہے ہم نمک پاروں کا آٹا سخت رکھتے ہیں ہمیشہ نرم آٹا ہم اس لیے نہیں گوندتے جس طرح سے ہم گول گپوں کی پوریوں کی ڈو گوندتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہم نمک پاروں کی ڈو کو بھی گوندیں گے چار سے پانچ منٹ گوندنے کے بعد ہم اسے تقریباً دس منٹ کے لیے ریسٹ پر چھوڑ دیں گے تاکہ جو اس میں سوجی ہے وہ تھوڑی سی پھول جائے آپ کنسسٹنسیز کی چک کر سکتے ہیں جب ہم اس کے اندر انگلی ڈالیں تو پھر یہ اوپر نہ آئے واپس اپنی شیپ میں نہ آئے اب ہم اس کے پیڑے کر لیں گے چھوٹے چھوٹے سے اور پھر اس کے بعد اس کو بیل لیں گے ایک سائد پر آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے روٹی ہم نے بیل لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز تقریباً 1 میلی میٹر جتنا سائز ہے اس روٹی کا آپ نے اتنی ہی بیل لی ہے نہ موٹی ہونی چاہیے نہ پتلی ہونی چاہیے آپ اس کو ہم ڈائیمنڈ شیپ میں کٹ کر لیں گے آپ اپنی دل چاہیے اپنی مند چاہیے شیپ میں اس کو کٹ کر سکتے ہیں کسی بھی شیپ میں کٹ سکتے ہیں آپ کے پاس اگر کٹر مجود ہیں آپ اس سے بھی ڈیفرنٹ شیپ کے جو ہیں شیپ کاٹ کے بچوں کو کھڑا سکتے ہیں اب ہم اس کو فرائے کرتے ہوئے اس کی آنچ جو ہے بلکل لو کر دیں گے اور اسے فور ٹو فائیو منٹ جو ہے ہلکی آنچ پہ ہی دم والی آنچ پہ ہی کوک کریں گے اگر ہم تیز آنچ پہ فرائے کریں گے تو باہر سے براؤن ہو جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو ہمیں بلکل بھی کچھے نہیں چاہیے اسی لئے ہم لوگ اسے بلکل دم والی آنچ پہ فرائے کریں گے اسی طرح سے ہم باقی سارے فرائے کر لیں گے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو بہت ہی مزے کی بنتی ہے جھڑ پر بن جاتی ہے بہت ہی کرسپی بنتی ہے اسی طرح سے ہم سارے بیجز کو فرائے کر لیں گے تو ماشاءاللہ سے ہمارے جو نمک پا رہے ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں چائے کے ساتھ انجوائی کیجئے اور اپنا فیڈبیک جو ہے ہمارے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا کہ آپ لوگ کو یہ ریسپی کیسی لگی امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ لوگ کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب میر چینل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ